موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد حضرات گرامی مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے باب نمبر بیس ہے جو باب ہے بابو تفاظل اہلیل ایمان فی ہے ورجحان اہلیل یمن فی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اہلیل ایمان کی ایمان میں ایک دوسرے پر فضیلت اور اہلیل یمن کی ایمان میں ترجیح اس باب میں امام مسلم نے ایک حدیث لائی ہے ایسے تو بہت ساری حدیث ہیں لیکن ایک حدیث میں آپ کو اس باب سے بیان کروں گا جس کے رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو ایمان اس طرف ہے اور شقاوت اور سنگدلی مدینے کی مشرق کی جانب ہے جو مدینے کی مشرق ربیع اور مزر ہیں جو بکسرت اونٹ پالتے ہیں اور اونٹوں کی دموں کے پیچھے ہاکتے ہوئے جاتے ہیں اس جگہ سے شیطان کی دو سینگ نکلیں گی اب اس احادیث کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث میں یہ فرمایا کہ مدینے کی مشرق کے جانب سے شیطان کی دو سینگیں نکلیں گی اب اس حوالے سے علامہ عبی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اکمالو اکمال المعلم جلد ایک صفحہ نمبر 159 اور اکمالو اکمال المعلم جلد ایک صفحہ نمبر 160 میں ذکر فرماتے ہیں کیا ذکر فرماتے ہیں کہ مشرق سے مراد جو ہے مدینے کا مشرق ہے یعنی جو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کے مشرق میں یعنی مدینے کی مشرق ہے اور مدینہ کا مشرق جو ہے وہ بالکل نجد کہلاتا ہے اسی طرح طبو کے جو مشرق بھی کیا کہلاتا ہے نجد کہلاتا ہے یعنی بالاتفاق اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مدینے کا جو مشرق کہلاتا ہے وہ نجد ہے اور اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نجد کہلاتا ہے کہ اس کی تعیید جو ہے اس سے ہوتی ہے علامہ عبی مالکی فرماتے ہیں کہ اس کی تعیید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی عبی مالکی نے فرمایا ہے اپنی کتاب اکمال و اکمال المعلم میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے یمن اور شام میں برکت دے یمن اور شام میں برکت دے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمارے نجد میں یعنی جب اللہ کے نبی شام اور یمن کے لیے دعا کر رہے تھے تو صحابہ نے بھی ارز کیا یا رسول اللہ یہ نجد کے لیے بھی دعا کریں یعنی نجد میں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اس میں برکت دیں تو تیسری بار جب صحابہ نے تین مرتبہ کہہ دیا تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں زلزلے اور تعون ہوگا اور شیطان کی سینگ ہے وہی سے نکلے گی یعنی زلزلے وہاں ہوں گے تعون وہاں ہوگا شیطان کی سینگیں بھی وہی سے نکلے گی اور حدیث میں ہے کہ اے اللہ مزر کو سختی سے کچل دیں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مزر بھی جو ہے یہ بالکل نجد میں ہے یہ بات علامہ عبی مالکی نے فرمایا ہے اب یہاں سے میں ایک بات آپ کے سامنے ظاہر کر دوں کہ نجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے شیطان کی دو سینگیں نکلیں گی اور وہاں سے تعون ہوگا زلزلے پیدا ہوں گے ماردھار ہوگا پریشانیاں ہوگی ہر طریقے سے نجد میں کیا ہے اسلام اور ایمان کو ختم کرنے کی ساجشیں ہوگی اب دیکھئے ایک بات یہ بات بالکل واضح ہے کہ صوبہ نجد یعنی نجد کا جو ایک صوبہ ہے وہاں ایک مقام ہے مقامِ وعینا اب اسی مقامِ وعینا پہ سے مسائلما کا ذاپ پیدا ہوا مسائلما کا ذاپ جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے وہی سے پیدا ہوا اب اس کی وجہ سے کیا ہے بہت سارے اسلام میں گڑھڑی پیدا ہوئی ایک تو وہ پیدا ہوا اور اسی جگہ سے یعنی اسی نجد مقامِ وعینا سے ایک اسی جگہ سے محمد بن عبدالوحاب نجدی پیدا ہوا محمد بن عبدالوحاب نجدی پیدا ہوا اور ان کی وجہ سے دیکھئے ان دونوں کی وجہ سے یعنی مسائلما کا ذاپ ہو اور عبدالوحاب نجدی ہو ان دونوں کی وجہ سے لوگوں کے اقائد جو ہے یہ متزلزل ہونے لگے یعنی پہلے لوگ ایک ہی اقائد پہ تھے اہل سنت والجماعت کے اقائد پہ صحابہ وصابعین کے اقائد پہ تھے لیکن جب یہ دونوں پیدا ہوئے تو لوگوں کے اقائد جو ہے یہ متزلزل ہوئے اور بہت سے فتنے ظاہر ہوئے تو ہو سکتا ہے اللہ محبہ مالکی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں جو شیطان کی جو دو سینگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں شیطان کی دو نجد سے شیطان کی دو سینگ ظاہر ہوگی اس دو سینگ سے مراد یہ دو شخص ہو یعنی مسائلما قذاب اور محمد بن عبدالوہاب نجدی تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی واضح کر دیا ایک تو علم غیب کا ثبوت اور دوسرا یہ کہ نبی کریم نے واضح کر دیا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور یہ جو مسائلما قذاب اس کے فالوور جو ہے وہ شیطانی درندے ہیں یہ شیطانی جماعت ہے اسی لئے ہم وہابیوں کو شیطانی جماعت کہتے ہیں کیوں اللہ کے نبی نے پہلے ہی سالے چودہ سو سال پہلے ہی ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دیا تھا کہ نجد سے دو سینگیں نکلیں گی شیطان کی اور تو پیدا ہوا مسائلما قذاب اور محمد بن عبدالوہاب نجدی جو لوگوں کے اقائد اور نظریات کو اس نے بدل دیا ہے لوگوں صحابہ و تامعین کے مزارات کو اس نے توڑ دیا ہے اور تمام پر کفر و شرک کا فتبہ لگا ہے اسی لئے مسلمانوں ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کے فالوور سے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے ورنہ ہمارا ایمان بھی اسی زمرے میں آ جائے گا اور ہم تمام کے تمام لوگ گمراہ اور مشرک کہلائیں اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں اسلام علیہ